اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ایمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج بھی اسلامباد کے مطلق ایک بڑی خبر ہے ایک بڑی روڑ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن اس سڑک کی تعمیر کے لیے کچھ علاقہ مکینوں کے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں خبر کی تفصیل کی طرف ہم جائیں گے چینل کو لازم سبسکرائب کیا کر دیئے ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کر دیئے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ناظرین اسلامباد کو خوبصورت بنانے میں سیڈی اے کا کتنا بڑا کردار ہے سیڈی اے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہوسنگ اتھارٹی ہے یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہوسنگ اتھارٹی ہے اس نے اسلامباد میں کچھ ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تصاب عدالت چوک سے جی بارہ تیرہ کے درمیان ایک سروس روڈ ہے اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہوسنگ اتھارٹی نے اسلامباد کے سیکٹر جی گیارہ اتصاب عدالت چوک سے جی بارہ اور تیرہ کے درمیان سروس روڈ کی تعمیر شروع کر دی ہے جس کا کام تیزی سے اب جاری ہو گیا ہے سروس روڈ کی تعمیر سے جی تیرہ اور جی چودہ کی رہیشیوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی یعنی سری نگر ہائیوے پر ٹریفک کا رشت جو ہے وہ کم ہو جائے گا سیکٹر کے رہیشی سروس روڈ استعمال کر کے اپنے سیکٹر میں جا سکیں گے اس کے علاوہ سی ڈی انوائرمنٹ حکام نے گرین بیلٹ کے دونوں اطراف میں ہزاروں کی تعداد میں درخت لگائے ہیں جس کے باعث روڈ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا جی تیرہ کے رہیشیوں نے فیڈر گورنمنٹ ایمپلائز ہوسنگ اتھارٹی کے ڈی جی سے مطالبہ کیا ہے جو بات میں اپنی ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر کچھ رہیشیوں کے تحفظات سامنے آئے ہیں جو ان کے تحفظات جائز بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کر دیا جائے تو اس میں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ سروس روڈ کا یو ٹرن جو ہے وہ جی تیرہ فور کے مین سروس روڈ پر دیا جائے یعنی جو یو ٹرن اس کا دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو جی تیرہ فور کے مین سروس روڈ پر دیا جائے اس سے پہلے تمام سیکٹرز میں یو ٹرن سروس روڈ پر ہوتے ہیں لیکن یہ سروس روڈ چند فرلانگ پہلے ہی بنا دیا گیا ہے جس سے جی تیرہ فور اور جی تیرہ تھری کے جو رہشی ہیں ان کو سیکٹر میں داخلے کے لیے تین کلومیٹر آگے جا کر ڈبل روڈ سے یو ٹرن لے کر واپس اپنے سیکٹر میں آنا پڑتا ہے جس سے سروس روڈ کی فادیت جو ہے یعنی جو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گئی ہے تو ڈی جی ہوسنگ فانڈیشن فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں اور یو ٹرن میں من سروس روڈ بھی بنایا جائیں جس طرح ناظرین اسلامباد کے اندر اوور ہیڈ بریجز بنائے جا رہے ہیں انڈر پاسس بنایا جا رہے ہیں سروسز ایریاز بھی اب سری نگر ہائیوے پہ ایک بن گیا ہے جس میں یعنی کہ دور دراست سے جو آنے والے لوگ ہیں اس میں واشنگ کی سہولت ہے وہاں پر ریسٹ ایریا ہے تو اس کے علاوہ جو سروسز روڈ ہیں ان پر بھی خاصی توجہ دی جا رہی ہے تو اسی طرح جس طرح یہ جو اعتصاب عدالت چوک سے جی بارہ تیرہ کے درمیان جو سروس روڈ ہے اس کی تعمیر شروع کی گئی ہے تو اس سے یہ لگ رہا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ شاء اللہ دیتہ کے اندر بھی کافی فوکس ہے چیئرمنٹ سیڈیے کا تو لگ یہی رہا ہے کہ اسلام آباد کے جو یہ ایشوز ہیں ان کو جلد جلد ختم کرنے کے لیے جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ بڑی سنجیدہ نظر آ رہی ہے تو اسلام آباد ظاہر ہے پاکستان کا ایک کیپٹل ہے تو اس کے اندر اس طرح کے ایشوز ہونے بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پر جتنی بھی غیر ملکی لوگ ہیں انہوں نے کیپٹل میں ہی آنا ہوتا ہے تو دیکھنا انہوں نے یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے تو اسلام آباد کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کسی بھی انٹرنیشنل شہر سے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں تو بارہ ناظرین آج کی جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ اسلام آباد کا جو ایک درینہ مسئلہ تھا اتصاب عدالت چوک والا وہ جو بارہ اور تینہ کے درمیان ایک سروس روڈ تھی اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے مگر کچھ ایشوز اس میں نظر آ رہے ہیں تو امید ہے حکومت دور کرے گی آج کے لیے بس اتنا ہی نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی